السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے پی سی کے اندر کوئی بھی وینڈوز اگر آپ یوز کریں تو آپ کیسے اپنی پی سی کے اندر جو اس وینڈو کا پاسور ریموو کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس وینڈو کے اندر کیسے پاسور کو ایٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میرا نام ہے محمد ویسر آپ دیکھ رہے ہیں نولیج گھر اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بھی نوٹفکیشن کوئی نیبل کر دیجئے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو اپنی چینل پر اس کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں آج کیسے انٹرسنگ سی ویڈیو کو دیکھوں کے در پتہ چل جائے گا آپ کیسے پاسور کو لگا سکتے ہیں تو یہ کرنے کے لیے دوستو آپ کو اپنے کنٹرول پینل اپنے کرنا پڑے گا ویسے تو آپ کے دسکٹر پہ ہی کنٹرول پینل ہوتا ہے اگر آپ کے دسکٹر پہ آپ کو شو نہیں ہو رہا کہ کنٹرول پینل تو آپ نے سمکی جانا ہے یہاں پر سرچ پہ جو بھی آپ کے وینوز ہیں وہاں پہ آپ نے اس کے سرچ پہ جانا ہے اور یہاں پہ اپنے simpli ٹائپ کرنا ہے کنٹرول پینل تو سمپلی میں کنٹرول پینل ٹائپ کر دیا میں نے اور یہاں پہ سب سے پر آ جائے کنٹرول پینل ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے simpli اپنے کنٹرول پینل آپ کے سامنے یہاں پہ اپنے کنٹرول پینل ہو جائے گا اب بہت سمپل بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو کے اندر جس کو یوز کرتے ہو جائے آپ ایسی ری پاسٹر لگا بھی سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اپنوں کو کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ large icon selected ہو یا پھر یہاں پہ small icon selected ہو آپ نے simpli یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے کٹیگری کو select کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے simpli سب سے پہلا کیا کم کرنا ہے آپ نے user accounts پہ یہاں پہ آپ کو نیچے option ملے گا change account type کا آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو بھی account ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا آپ نے simpli اپنے account پہ ایک بار کلک کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے ایک window آپ کے سامنے open ہو جائے گی اب یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کو یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں نے اپنی windows کے اندر کوئی بھی password نہیں کیا ہے تو یہاں پہ جب کوئی password یہاں پہ نہیں دکھا رہا پہ آپ یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہے کریٹ پسوٹ یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ remove password یہاں پہ آپ لوگوں کو بلد کر ہے کریٹ پسوٹ اگر آپ کو وینڈوز کا پسوٹ کرنا چاہتے ہیں پرائیویسی کے لیے تو آپ simpli یہاں پہ کلک کریں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے یہاں پہ کہے گا کہ آپ کا جو بھی آپ password لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ type کر دیجئے میں سمجھا لگا دیتا ہوں لگ آ پہ نmaster پسور ڈالنگی چین و یہاں پہ آپ verbین کو کنفرامل جب لگا سب کھاری دبارے سے برا سب تو یہاں پہ دوسش garde بھی اوپشن دکھائی آپ P sav kep کنفر کنے پا نإن اکمی پسورڈ پور سے ہوں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ یہاں پہ simply click کر رہے ہیں اور اپنے user account پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے lock پہ click کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ windows میری lock ہو چکی ہے اب یہاں پہ جیسے click کرتا ہوں یہاں پہ میں جیسے password مانگ رہا ہوں yeah my password type کر دیتا ہوں پاسا ہوں جیسے type key enter پہ click کروں گا تو windows یہاں پہ open ہو چکی ہے اب یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ میں نے password کو بند کر کے کھولیں گے تو ہمارا جو ہی پاسورٹ ہمیں لگانا پڑے گا اس کے بعد ہمارا کمپیٹر سٹارٹ ہوگا اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں شوئے پرمنٹی اس پاسورٹ کو کیسے ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دوبارہ سے کنٹول پینل پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جانا ہے چینج اکاؤنٹ ٹائپ ہے واپس ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے اپنے اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے کو پاسورٹ کی جگہ ایک اور اپشن دکھنے کو ملے گا چینج دا پاسورٹ اب یہاں پہ جسے کلک کریں گے اب آپ لوگ کہے گا کہ آپ کا جو ابھی پاسورٹ کمپیٹر میں لگا ہوئے اس پر آپ وہ پاسورٹ لگائیں تو سمپلی یہاں پہ جو ہے میں وہ پاسورٹ دے دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ کو نیچے کہے گا کہ نیو پاسورٹ یا پھر کنفرم پاسورٹ یا اگر آپ لوگ پاسورٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سمپلی اپنا نیو پاسورٹ دیجے اور کنفرم کبب biological cambi��� Rag Airlines کے ساتھ لگے اسی پاسورٹ جو آپ نے یہاں پہ دیا ہے اور اس کے بعد آپ چینج پاسورٹیں جنگ کریں گے تو پاسورٹ ہن جھے اس پر آنج composition موج simultaneously یقی اگر آپ لوگ اپنی کمپیٹر سے پرمین الی اس پاسورٹ کو ریمووو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں فر پہ کلک کر دیں گے ویڈاوٹ ان دونوں کو فیل کیا دیجئے اسی password جو آپ نے یہاں پہ دیا ہے اور اس کے بعد آپ change password پہ کلک کریں گے تو password change دے گا اگر آپ لوگ اپنی computer سے permanent password کو remove کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply یہاں پہ change password پہ کلک کر دیں گے without ان دونوں کو fill کیا ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو fill نہیں کرنا آپ نے simply یہاں پہ change password پہ کلک کرنا ہے تو automatically یہاں سے جو آپ کا password تھا وہ remove ہو جائے گا اب یہاں پہ جو ہمارے PC سے password remove ہو چکے ایک دفعہ آپ لوگ کو یہاں پہ جا کے دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ simply lock کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو تو میری windows لوگ کو چکے یہاں پہ کلک کر رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ دکھا رہے ہیں sign in آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے automatically جب آپ کی windows یہاں پہ open ہو جائے گی مطلب آپ لوگ پاسورڈ نہیں کرنا پڑے گا آپ کا password permanently remove ہو چکا ہے اگر آپ لوگ اپنے PC کے اندر password کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ لوگ PC کو lock کرنے تب ہی password آئے جب آپ PC کو start کر رہے ہیں تو شروع شروع آپ کو password دینا نہ پڑے مطلب بغیر password دے پسی کھل جائے لیکن اگر آپ لوگ اس کو یہاں سے lock کرتے ہیں especially تب جو ہے آپ کو password دینا پڑے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی اپنے PC کے لئے سب سے پاسورڈ لگانے جو بھی آپ لگانے چاہتے ہیں میں جلدی سے یہاں پہ password لگا دیتا ہوں میں آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ایک simple طریقہ ہے password لگانے کا میں یہاں پہ password لگا رہا ہوں تو یہاں میں نے password لکھتے ہیں اور اس کو یہاں پہ دوبارے سے confirm کر دیتا ہوں تو یہاں میں نے اس کو confirm کیا create password تک لکھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہمارے PC میں password لگ چکا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس password کو رکھنا چاہتے ہیں مطلب permanently remove نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ PC کو start کریں تو یہ password show ہو لیکن جب آپ لوگ اس کو lock کرتے ہیں مطلب پرسنل کام اگر آپ کا پرسنل کام چل رہے ہیں اور آپ آفس میں پرسنل کے دور پہ تو آپ جب اس کو lock کر کے کہیں چلے جاتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آپ کی پرائیویسی کو دیکھیں تو آپ simply اس کو یہاں پہ lock کر دیں اور جو ہے آپ کا password یہاں پہ کوئی open نہ کر پائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب PC start کر رہے ہیں تو پاسورڈ نہ شو مطلب پاسورڈ نہیں لگانا پڑے اس کے لئے آپ کو simply کیا کم کرنا ہے آپ نے جو اپنے keyboard کے اندر windows پلس آر کی کی پریس کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ پریس نہیں کرتے تو آپ simply جائیے یہاں پہ search menu میں آپ یہاں پہ جا کے simply search کیجئے run تو آپ جیسے یہاں پہ search کریں گے run تو simple why جو application ہے وہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے آدھے گا آپ نے simply یہاں پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے run کی جو application ہے وہ یہاں پہ open ہو جائے گا اب آپ لوگ کو اس کو install نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ windows کے ساتھ جو ہے pre installed آتی ہے تو آپ کو attention نہیں لگی ہے پھر آپ کو کمانٹ ٹائپ کریں گے enter p almwiz ٹھیک ہے تو ایٹی sorry lwiz ٹھیک ہے آپ نے یہ کمانٹ ٹائپ کریں گے آپ پہ دیکھ لیجئے اور آپ لوگ کو جو ہے یہ کمانٹ ڈسکریپشن میں پہ مل جائے گا وہاں پہ کلک کر کے جو اس کمانٹ کو دیکھ پائیں گے آپ نے کمانٹ ٹائپ کرتے ہیں کا آپ سپل یہاں پہ کلک کریں گے جیسے آپ کھ اکی پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک window open ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ لوگ کو ایک ٹک مارک لیسا رائے گا user must enter username and password to use this computer ٹھیک ہے تو آپ نے سمپلی اس چیک کو یہاں سے ہٹا دینا ہے جس سے آپ یہاں پہ اپلائے پہ کلک کریں تو آپ لوگ کو کہے گا کہ جو ابھی آپ نے اپنے پیسی کے پاسورٹ لگایا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ ایک بار ضرور سے انٹر کر لیجئے سبب یہاں پہ جو اپنا وہ والا پاسورٹ انٹر کر دیتا ہوں جو میں نے ابھی ابھی یہاں پہ لگایا ہے تو یہاں میں نے وہ پاسورٹ انٹر کر دی آپ لوگ آپ لوگ کو کہہ رہے کہ یہاں پہ اسی پاسورٹ کو دوبارہ سے کنفرم کیجئے تو میں یہاں پہ جلدی سے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ جو میں نے اس پاسورٹ کو کنفرم کر دی اب یہاں پہ سمپلی اوکے پہ کلک کریں گے اور یہاں سے بھی اوکے پہ کلک کریں گے اب دوستو آپ کے پیسی کے اندر یہ سیٹنگ بن چکی ہے کہ جب آپ لوگ جو ہے اپنے پیسی کو سٹارٹ کریں گے مطلب ٹرن آن کریں گے تو آپ لوگوں کے پیسی میں کوئی پاسورٹ شو نہیں ہوگا آپ کا پیسی بغیر کسی پاسورٹ کے آن ہو جائے گا کوئی مطلب سائن ان وغیرہ کا کوئی اوپشن بھی نہیں ہے بلکل نورمل طریقے سے آن ہو جائے گا لیکن اگر آپ لوگ کوئی مطلب آپ لوگ نے پیسی سٹارٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں اور آپ اپنی پریویسی کو چھپانا چاہتے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں باہر اور آپ اپنی پریویسی کو چھپانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ اپنے یوزر اکاؤنٹ کے اس جگہ پہ کلک کریں اور یہاں پہ جو ہے آپ اپنی وینڈوز کو لوگ کریں جیسے آپ یہاں لوگ پہ کلک کریں گے اب جو ہے آپ کی وینڈوز لوگ ہو چکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی بھی اس کو نہیں کھول سکتا پاسورٹ آپ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کہے گا کہ آپ پاسورٹ انٹر کریں میں جلسی سے انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جیسے انٹر پہ کلک گیا تو ہماری وینڈوز اوپن ہو چکے اب اس سے ایک یہ تو ابھی ہم نے سیٹنگ کی اس سے ایک فائدہ ہوا کہ جب آپ وینڈوز کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو اسٹارٹ اپ میں پاسورٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا سورو سو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر یہ چھوڑا سا ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ نوٹفکیشن کو انیبل کر دیجئے تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوٹ کروں اس چینل پر اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے تو رسطہ ملتا ہوں کہ اسی کو نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے اندر تب تک اللہ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ